پی ٹی آئے والے شدید مایوس ہیں یہ این آروں کے لیے مرے جا رہے ہیں بانی کہہ رہے ہیں فوج سے مذاکرات کرنے ہیں فوج سے مذاکرات ان کا پھرانہ نشاہ ہے جس گوت میں پلے وہ بار بار یاد آتی ہے وزر دفاع خاجہ آصف کا قوم اسمبلی میں کھڑا بولے یہ بھول جاتے ہیں شجاہ باجوا اور فیض نہیں رہا اب کیا محمود خانہ چکزئی فوج سے مذاکرات کریں گے نومائی کے حساب تک کسی سے بات نہیں ہوگی سپریم کورٹ میں چار جج بڑھانے کا بل سینٹ میں پیش ججوں کی تعداد بڑھانے پر آپوزیشن کا احتجاج نو نو کے نارے لگائے بل سینٹر عبدالقادر نے پیش کیا علی زفر بولے جیڈیشل مارشل لاؤ کی کوشش ہو رہی ہے وزیر قانون آزم نزیر تادر نے جواب دیا پی ٹی آئی کو فکر ہے جیسے کسی چیز پر کبزہ ہو چیئرمن سینٹ یوسف رضا گلانی نے بل متعلقہ کمیٹی کو بھیج دیا چیف جسٹس پاکستان توسیل نہیں لینا چاہتے یہ باتیں کرنا اب چھوڑ دیں دو تہائی اکثریت کی بات تب ہو جب توسیل لینا ہو وزیر قانون آزم نزیر تادر نے چیف جسٹس کی توسیل کی افواہوں کا گلہ گھونٹ دیا کہا جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا تھا وہ توسیل کے خواہش مند نہیں یہ بات انہوں نے مجھ سے اور ٹی نجل سے کہی تھی بار بار کہنا وہ توسیل لے رہے ہیں درست نہیں ہے نو مائی کا اشتہاری ملزم پوری ایکیپی حکومت پر بھاری مراد سعید کی خیبر پختونقہ حکومت میں مداخلت سامنے آگئی علی امین گنڈاپر اور پارٹی کے عادت سے رابطوں کا انکشاف مراد سعید روپوشی کے باوجود صوبائی کابینہ اور فیصلوں پر اثر انداز ہونے لگے عاطف خان اور شکیل خان کو عہدوں سے ہچانے میں اہم کردار رہا علی امین گنڈاپر کو معاملات پر سخت رد عمل دینے پر آمادہ کیا مراد سعید نو مائی کیسوں میں اشتہاری ملزم ہے یوٹیلٹی سٹورز بند نہیں ہو رہے افاقی وزیر رانہ تنویر کی یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن کے وفد کو یقین دہانی مظاہرین نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا آج سے ڈیوٹی جائن کریں گے رانہ تنویر کی زیر صدارت شگر ایڈوائزری بورڈ کا اجلاس بھی ہوا افاقی وزیر نے واضح کر دیا ملک میں چینی کا سرپلس ٹاک موجود ہے چینی کی قیمت میں کسی قسم کا اضافہ قبول نہیں ہوگا مہنگائی کو ریورس کیر لگ گیا ملک میں مہنگائی تین سال بعد سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ادارہ شماریات کے مطابق اگست میں مہنگائی کی شرعہ 9.64 فیصد رہی اکتوبر 2021 کے بعد پہلی بار مہنگائی کی شرعہ سنگل ڈیجٹ ریکارڈ کی گئی پنجاب میں پانچ ہزار الیکٹرک بسیں چلانے کا منصوبہ پہلے مہنگائی میں ایک ہزار الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی بڑے شہروں میں پانچ سال میں اینڈ ٹو اینڈ گرین ٹرانسپورٹ سسٹم ہوگا مزیرالہ پنجاب سے چین کی ٹرانسپورٹ کمپنی کے سربراہ کی ملاقات پنجاب میں گرین ٹرانسپورٹ پروجیکٹ پر تبادلہ خیال مریم نواز کا الیکٹرک ویکلز منفکچرنگ کی تمام سہولتیں دینے پر اتفاق مزیرالہ نے کہا کہ ٹرانسپورٹ سسٹم ری ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں خوشکوار موٹ آرام دے ویٹ اور مطمئن ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ٹوئنی فور نیوز نے نتاشا کی جیل کے اندر کی فوٹیج حاصل کر لی کراچی کی جیل میں ملزمہ نتاشا کو دیگر خواتین کے ہمراہ خوشکوار موٹ میں دیکھا جا سکتا ہے امیرزادی نتاشا نے گاڑی سے روند کر باپ بیٹی کو جانبہک اور پانچ افراد کو زخمی کر دیا تھا کیا لاہور میں انڈر وائلڈ کی لڑائی پھیچڑ گئی امیر بالاج قتل کیس کے مرکزی ملزم تیفی بٹ کا بہنوئی قتل جعوید بٹ کو لاہور میں مسلم ٹاؤن کے قریب ٹارگٹ کیا گیا فائرنگ سے بیوی زخمی جعوید بٹ مقتول بالاج قتل کیس میں بھی نامزد تھا واقعے کے بعد اہل خانہ کے بیانات قلم بند چند روز قبل احسن شاہ کو بھی مار دیا گیا تھا غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف شکنجہ سخت کرنے کا فیصلہ پنجاب آرمز آڈیننس 1965 میں ترامیم کی منظوری مصابتہ پنجاب اسیملی سے منظور کرایا جائے گا غیر قانونی اسلحہ برامدگی ناقابل زمانت جرم قرار پکڑے جانے پر چھ ماہ سے بیس سال تک سزا ہو سکے گی سینئر وزیر سین شرجیل میمن نے منشیات کو دیشتگردی سے بڑا خطرہ قرار دے دیا کہتے ہیں منشیات استعمال کے آلات دکانوں پر دستیاب ہیں کارساز حادثے کی ملزمہ نے بھی نشاہ کیا ہوا تھا یہ بھی بتایا کہ سندھ حکومت الیکٹرک ٹیکسی سرویس شروع کر رہی ہے مونسون کا مزاج بگڑ گیا ایک کے بعد ایک سپل خلیج پنگول سے بارشوں کا نیا سسٹم ملک میں داخل ہو گیا نہور میں وقفے وقفے سے تیز اور ہلکی بارش فیصلہ باد، سرگودہ، راولپنڈی، مری، بہاولپور، ملتان میں جلد تھلیک ہو گیا پشاور، نوشیرہ، مانسیرہ اور ایبٹ آباد باجوڑ، محمد میں تیز بارش خیبر، کوہات، بنو، وزرستان اور دیرہ اسماعیل خان میں باطل برسے محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سپل چار ستمبر تک جاری رہے گا کذافی سٹیڈیم اپگریڈیشن پروجیکٹ میں تیزی آگئی بیسمنٹ میں واتر ٹینک کی تعمیر اور سٹیل فکسنگ کا کام شروع چیئرمن پی سی بی موسن نقفی کا کذافی سٹیڈیم کا دورہ پیش رفت کا جائزہ لیا جاری کاموں کا معاینہ کیا بولے تعمیراتی کاموں کو ٹائم لائن کے اندر مکمل کیا جائے موسن نقفی نے ایف جوی او کیامپ آفس میں اجلاس کی صدارت بھی کی لاہور میں پہلی بار وزیرالہ پنجاب موڈل ریڈی متعرف کرانے کا فیصلہ پہلے فیز میں انیس مقامات پر ایک ہزار ریڈیاں لگانے کی ہدایت ایل او ایس پر بطور پائلٹ پروجیکٹ ریڈیاں لگا دی گئیں وزیرالہ موڈل ریڈی کو بارکورٹ نمبر ایشو کیا جائے گا پی ٹی اے نے غیر کانونی سیمز کی بندش کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا دوہزار سترہ سے پہلے زائد المیاد شناختی کارٹس پر سیمز کی بندش شروع ہو گئی شہری سیمز کی بندش سے بچنے کے لیے شناختی کارٹس کی تجدیت کرائیں سولہ اگز سے انہتر ہزار سے زائد غیر کانونی سیمز بند کی گئیں افغانستان کے دارہ لنگمت کابل میں دھماکہ چھے شہری حلاک تیرا زخمی ہو گئے پولیس کمانڈر کے مطابق دھماکہ کابل کے سیکیورٹی زون میں ہوا حملہور نے دیسی ساکتہ بم سے دھماکہ کیا شہیر کمالیوں کی لاشیں ملنے کے بعد اسرائیل میں احتجاج جاری دوسرے روز بھی نتن حکومت کے خلاف شہریوں کے مظاہرے مظاہرین نے تلعبیب کی ہائیوے بند کر دی حکومت سے یرگمالیوں کی رہائی کے لیے معاہدے کا مطالبہ اسرائیلی آپوزیشن لیڈر کی بھی ہرطال کی حماعت بھارتی ریاست گجرات کے بعد اندھرہ پردیش اور تلنگانہ میں مصرادھار بارشوں سے تباہی بارشوں کا پچاس سالہ ریکارڈ پور گیا مختلف آج ساتھ میں ستائیس افراد حلاغ ٹرینوں کا شیڈول متاثر پروازیں بھی منسوخ کر دی گئیں مجرات مسلسل بارشوں اور سلاب نے تباہی مچا دی مختلف آج ساتھ میں پینتس افراد حلاغ ہو چکے ہیں اور وینس میں اکیاسیوہ انٹرنیشنل فلم فریسٹیبل ہالی وڈ سٹارز کے ریڈ کارپٹ پر جلوے آسکر کے لیے نامزد فلم ساز والٹر سیلز کی فلم آئی ایم سٹیل ہیئر کا شاندار پریمئر حقیقی واقعہ پر مبنی فلم دس ستمبر کو ریلیز کی جائے گی رنگا رنگ فلمی میلہ سات ستمبر تک جاری رہے گا